السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم رب زدن علمہ اللہم رب زدن عمالہ انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو عزت و احترام کے لائق میری اسلامی ماں اور بہنو قرآن مجید کے دو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں ایک مقام پر تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسرے مقام پر سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے اہلیہ سیدہ حبہ علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے مفہوم پر غور کیا جائے تو دونوں کا ایک ہی ہے پہلی آیت پر غور کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے حکم ارشاد فرمایا حکم کے آیا وَقُرْ رَبِّ غُفِرْ وَرَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں آپ کہیں رَبِّ غُفِرْ وَرَحَمْ اے میرے رب معاف کر دے اور اے میرے رب رحم فرما دے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے یہ جو دو قسم کی دعائیں ہیں اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے اسی آیت پر آپ غور کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے رشاد فرمایا کہ اے نبی مجھ سے یہ دعا کرو اور کہو کہ اے اللہ معاف بھی کر دے اور رحم بھی فرما دے ایک اعتبار سے جب غور کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم تو آ گیا کہ آپ بخشش کی دعا کریں رحمتِ الہی کا سوال کریں لیکن دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ بھی کوئی نہیں بخشش کا حکم بھی آیا کہ بخشش مانگو معافی مانگو لیکن گناہ بھی تو کوئی نہیں معصومان الخطا ہے گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں جرم کوئی نہیں تو پھر بخشش کس چیز کی تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو بندوں کو سبق یہ سمجھانا چاہتے ہیں درس یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کوئی نہیں اللہ پھر بھی حکم دے رہے ہیں کہ بخشش مانگو معافی کا سوال کرو رحمتِ الہی مانگو تو جن کے گناہ ہوں گے کیا ان کو ضرورت نہیں ہوگی معافی کی یا اس کو دوسری انداز میں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کا گناہ تو کوئی نہیں سبق امت کو دیا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے بہت زیادہ گناہ ہوں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگو حقیقت میں امت کو بتلائے جا رہا ہے کہ تم معافی مانگنا تمہارے بہت گناہ ہوں گے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہم سارے گناہگار ہیں ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم خطاکار ہیں تو پھر معافی بھی مانگنی چاہیے اور یہ دونوں چیزیں اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنا یہ اگر ہو جائیں تو بیڑا پار ہے دنیا بھی سمر گئی آخرت بھی سمر گئی بخشش ہو گئی ایک بندے کی دنیا آخرت کامیاب اللہ کی رحمت ہو گئی دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب اور اگر یہ دونوں چیزیں کسی بندے کو نصیب نہیں ہوتی نہ اس کی بخشش ہوتی ہے نہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے رحمت کا ہی اصل میں نتیجہ ہے بخشش اگر یہ نصیب نہ ہوا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے نقصان ہی نقصان ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حبہ علیہ السلام جب ان کو جنت سے روانہ کیا گیا زمین کی طرف تو زمین پر آ کر انہوں نے جو اللہ کو پکارا اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ شیطانی وسوسات میں ہم آگئے ہم سے ایک خطا ہو گئی اللہ ہمیں معاف کر دے دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے جس دعا کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا جس دعا کو قبول کر کے دوبارہ سے جنت کا داخلہ عطا فرمایا رب نے وہ دعا قرآن میں نازل فرمائی اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مانا یہ ہے کہ دونوں پکار اٹھے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حبہ علیہ السلام دونوں نے پکارا ربنا ظلمنا اے ہمارے رب غلطی ہم سے ہوئی ہے خطا ہم سے ہو گئی ہم سے بھول ہو گئی اور اب کیا ہے فَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تُو نے ہم پہ رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم لازمی طور پر نقصان میں چلے جائیں گے گھاٹے میں چلے جائیں گے خسارے میں چلے جائیں گے بخشش نہ ہو رحمت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے نقصان خسارہ اب دو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے ایک میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور ایک میں آخر زمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا سارا قرآن پڑ جائیں پیغمبر علیہ السلام کی آحادیث پڑ جائیں درمیان میں تمام انبیاء علیہ السلام کے یہی طرز عمل ملے گا کہ اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہے ابتداء اور آخری پیغمبر دو کے تذکرے کر کے ہم اس طرف آتے ہیں کہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سبق دیا ہے یعنی ہمیں کیا ملا ہمارے لئے سبق کیا ہے ہم نے بھی یہی کچھ مانگنا ہے اللہ سے ہم اپنی ابتداء کو جب دیکھتے ہیں یعنی اس امت کی ابتداء کو تو سبق یہی ملتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیجدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طرز عمل تھا صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان الرجل اذا اسلام علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة کہ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا نیا نیا مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھلاتے اس کو بتلایا جاتا کہ اے اسلام میں نئے نئے آنے والے تیرے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں پھر ایک نماز کی رکعات کتنی ہے اس کا رکوع کیسے کرنا ہے تُو نے سجدے کیسے کرنے ہیں جلسے قومے کا انداز کیا ہوگا ہاتھوں کو بلند کرنا تو کیسے کرنا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں سلام کیسے پھیرنا ہے نماز میں داخلہ کیسے نماز اختتام کیسے الغرض نماز کی تمام کی تمام شرائط خوبیاں احصاف سب کچھ بیان کر دیا جاتا اس کو جب نماز مکمل طور پر سمجھا دی جاتی ثُمَّ عَمَرَهُ اَنْ يَدْعُو بِهَا اُولَاءِ الْقَلِمَاتِ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ اے اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والے نماز کو اچھی طرح سیکھ جانے والے اب تجھے نبی کا حکم ہے کہ تُو نے کچھ کلمات میں تجھے سکھلاتا ہوں تُو نے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے محبوب جی کون سے کلمات آقا فرماتے ہیں تُو نے یہ کہنا ہے اللہم مغفر لی ورحمنی وعافینی وحدینی ورزقنی یہ پانچ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے اسلام میں داخل ہونے والے کو سکھلاتے تھے معنی کیا ہے پہلے دو وہی الفاظ ہیں اللہم مغفر لی ورحمنی اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھ پہ اپنی رحمت بھی نازل فرما دے اور آگے الفاظ جو تین ہیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دے یا اللہ مجھے عافیت بھی عطا فرما دے میرے اللہ میرے رزق میں اضافہ بھی فرما دے دنیا اور آخرت سب کچھ مانگ لیا گیا ہے ان پانچ کلمات کے اندر ایک بندے کی بخشش بھی ہو جائے نبی علیہ السلام کا حکم مان کر یہ بندہ دعا کرے بخش دیا گیا اس پر اللہ کی رحمت بھی ہو گئی اور اگر اس کو بیماریوں سے تکلیفوں سے نجات بھی مل جائے آفیت بھی مل جائے پھر ہدایت کا راستہ بھی نصیب ہو جائے روزی روٹی کے چکر میں دنیا قتل ہو رہی ہے اور اگر یہ بھی وافر مقدار میں مل جائے تو کیا چاہیے پھر دنیا میں چھٹی چیز کا تم نام تو لو کہ جس کی کمی باقی رہ گئی ہے کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کی بندہ پھر طلب کرے جب رزق وافر مقدار میں ہوگا گناہوں کی بخشش ہوگی رحمتِ الٰہی برس رہی ہوگی اس بندے پر ہدایت کے راستے پہ وہ گامزن ہوگا اسے تو تکلیفوں سے بھی آفیت نصیب ہو چکی ہوگی بتاؤنا ذرا چھٹی چیز کون سی ہے دنیا اور آخرت میں جس چیز کی ابھی پھر طلب ہے اس کو وہ بھی مانگنی پڑی حضرات میں ارض کروں کہ یہ جو دعائیں ہیں پانچ کلمات یہ اتنے قیمتی ہیں کہ جو مانگتے جاؤگے اللہ نے دنیا آخرت کی بلائیاں رکھی ہیں ان کے اندر خیر ہی خیر ہے بلائی ہی بلائی ہے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ حدیث پیش کرتا ہوں مالک کی توفیق سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی آئے آ کر بیٹھ گیا نبی علیہ السلام کے پاس بات کی سمجھا رہی ہے بھئی سب آنے والے نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ ایک کیفیت ہوتی ہے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ آج اپنے اللہ سے کچھ مانگتا ہوں یعنی دعا کرتا ہوں سوال کرتا ہوں رب سے محبوب جی پوچھنے یہ آیا ہوں کہ جب میری یہ کیفیت ہو اللہ سے مانگنے کو دل کر رہا ہو خیال جو ہے وہ ذہن کے اندر گھوم رہا ہو کہ آج اللہ سے کوئی دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں اپنے رب سے کچھ جب اس طرح کی کیفیت ہو تو محبوب جی کیا مانگا کروں اپنے رب سے وہ دعا تو سکھلا دیں کہ اللہ سے کیا مانگوں کس انداز میں مانگوں کن لفظوں سے مانگوں اس وقت یہ الفاظ سکھا دیں بڑا اہم ترین موقع ہے کہ بندے کی ایک کیفیت بن چکی ہوتی ہے کہ آج اپنے مالک سے مانگتا ہوں بڑا اہم ترین موقع ہے لوگوں کی ہماری بھی بعض دفعہ کیفیت ہوتی ہے آج دعا کریں گے اللہ سے کیفیت بن جاتی ہے تو اس وقت کون سی دعا کرنی چاہیے تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیری یہ کیفیت ہونا تو اے پوچھنے والے اس وقت اپنے رب سے پھر ان لفظوں سے دعا کرنا اللہم مغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی یہ چار کلمات ادھر بھی سکھلائیں تو مانگنا اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما دے یا اللہ مجھے رزق میں اضافہ دے دے یا اللہ مجھ پر اپنی ہدایت کا راستہ دے دے آفیت اتا فرما دے وہی الفاظ سارے یہ آپ نے الفاظ بتانے کے بعد بڑی کمال کی بات کہی آپ نے فرمایا کہ یہ جو کلمات میں تجھے سکھلا رہا ہوں میرے اللہ نے ان کلمات کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی خیر اور بھلائی انہی کلمات کے اندر تو جب مانگتا جائے گا سب کچھ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں تو نے اللہ سے ان کا سوال کر لیا تو بتاؤ پھر یہ کتنے قیمتی کلمات ہوئے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اللہ نے رکھ دی نا ان کلمات کے اندر خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی ہیں پھر اللہ ان کلمات کو قبول بھی کرتا اسے آگے تیسرا سٹ اپ جو ہے نا کہ اللہ ان کلمات کو موڑتا نہیں ہے اللہ قبول بھی کر لیتا کیونکہ جب اللہ کو یہ کلمات پیارے بھی ہیں تو پھر اس نے قبول بھی تو کرنے اہم ترین موقع پر جب سکھلائے گئے نیا نیا بندہ مسلمان ہو رہا ہے نماز کے بعد یہ کلمات سکھلائے جا رہے پھر اہم ترین موقع کہ جب اللہ سے مانگنے کی قفیت بنے بندے کی تب بھی یہی سکھلائے گئے اور بتایا گیا دنیا آخرت کی خیر اس میں رکھی گئی کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ان کلمات کو قبول نہیں کرے گا قبول کرے گا اور اس پر بھی دلیل ہے حدیث سنے کہ اللہ کیسے قبول کرتا ہے ان کلمات کو حضرات وہ حدیث جو صحیح مسلم ایک معروف حدیث ہے اشارہ کر کے بعد آگے بڑھاتا ہوں تحجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جب آتے ہیں اپنی شان کے مطابق تو کیا مخاطب ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں سے جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہم نیند میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تین اعلان کرتے ہیں اور تین اعلان یہی کلیبات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں ہمارا رب ہمیں خود مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے سونے والوں کوئی معافی کا سوال کرنا ہے تو کر لو میں تمہیں بخشنے کے لئے آیا ہوں اے ساری زندگی بیماریوں میں گزارنے والوں کوئی شفاہ طلب کرنے والا ہے تو آ جائے مجھ سے شفاہ مانگ لے میں اس کو شفاہ دینے آیا ہوں اے ہمیشہ غربت کی ٹھوکریں کھانے والوں جگہ جگہ پہ اتراز کرنے والے اور جگہ جگہ پہ اپنی غربت کا اظہار کرنے والوں کبھی میرے سامنے بھی اظہار کر لو میں تو تمہیں رزق دینے آیا ہوں یہ کون اعلان کرتا ہے ہمارا رب اعلان کرتا ہے رزق بھی دینے آتا ہے شفاہ بھی دینے آتا ہے اور گناہوں کو بخشنے کے لئے بھی آتا ہے تو یہی بات ہے نا اللہم مغفر لی ورحم نی اللہ خود کہہ رہے ہیں بخش مانگو میں تمہیں بخش دوں رزق مانگو میں تمہیں دے دوں شفاہ مانگو میں تمہیں عطا کر دوں تو کمی تو پھر ہماری طرف سے ہے نا اللہ کی طرف سے ان کلمات کی قبولیت کی تو گرنٹی بھی دے دی گئی ہے بہکی کے اندر ایک حدیث ہے اس پہ ذرا گوھر کریں دور دراز کا سفر کر کے ایک آنے والا آیا یہاں ٹھائر کر میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں ہم کہاں بیٹھیں اس وقت بھی سارے تھوڑا سا بول کر جواب دیں کہاں بیٹھیں ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا عبادت کہلاتا ہے اور آپ فضول نہیں بیٹھے بلکہ دین کی باتیں سن رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہیں ویسے بھی تاک رات ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور اس اللہ کی رحمت ہی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلانات ہو رہے ہیں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے اور ہم اسی بخشش کے تذکرے کر رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور عبادت سمجھ کر بیٹھیں جتنے منٹ یہ گفتگو ہونا آپ سمجھیں ہم عبادت کے اندر ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں آپ عبادت میں ہیں اور یہ رات عبادت میں لکھی جائے گی لیلت القدر اگر ہو تو ترہ سی سال چار مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی تو جب درست سے فارغ ہوں تو پھر اسی بات کا تذکرہ اللہ کے سامنے بھی کر دینا کہ یا اللہ تیری بخشش کا تذکرہ سنا ہے تو معاف کرنے والا ہے ہم نے حدیثیں سنی ہیں تو بڑی رحمت نازل کرنے والا ہے آج ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دے تو اس حوالے سے جب یہ چیزیں سوچ کر بیٹھیں گے تو بہت ساری تھکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں وگرنہ جو شیطان کا غلبہ ہے نا پہلے سے ہمارے اوپر وہ پھر ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے تو بارحال عرض کر رہا تھا بہکی کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو کیسے قبول کرتا ہے قابل غوربات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا دور دراز کا سفر کر کے سہرہ کے علاقے سے آیا تھا مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا اس نے آ کرنا سادہ و سیدھی انداز میں پوچھا ایک سوال کیا علمني خیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھلا دیں کوئی خیر والا کام کوئی نیکی کا کام مجھے سکھلا دیں مجھے وہ فائدہ دے میں اس کو اپنا لوں مجھے اس کا نفع ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کر چار کلمات اس کو بتلائے کہ یہ تو پڑھ لیا کر یہ بڑے خیر والے کلمات ہیں کون سے فرمایا تو پڑھا کر اپنی زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات پڑھ لیا گا یہ بڑے خیر والے ہیں یہ بڑے تجھے نفع دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے واپس چلا گیا جب واپس جا رہا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ایک تو وہ ان کلمات کو پڑھنے لگا نمبر دو اپنی انگلیوں پر شمار کرنے لگا نمبر تین ان پر غور بھی کرنے لگا کہ یہ کیا مفہوم رکھتے ہیں اپنے اندر یہ کلمات پڑھتا جا رہا ہے گنتی کرتا جا رہا ہے اور ان پر غور بھی کرتا جا رہا ہے اور واپس جا رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے انگلیوں پر گنتی کر رہا ہے اور ساتھ غور کر رہا ہے تھوڑا سا آگے گیا ہے نا تین چار مرتبہ اس نے پڑا واپس پلٹایا جب واپس مڑا نا ادھر سے تو نبی علیہ السلام دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائے مسکرائے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو کہنے لگے کہ میرے صحابہ مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کو کوئی اور چیز یاد آگئی ہے یہ اس لیے واپس آ رہا ہے کیونکہ یہ پڑتا جا رہا تھا گوھر کرتا جا رہا تھا اب اس کو کوئی چیز یاد آئی ہے وہ پوچھنے دوبارہ آ رہا ہے اتنے میں وہ پاس آ گیا اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی خیر کی بات سکھلا دیں جس کا مجھے فائدہ ہو آپ نے یہ چار کلمات مجھے بتا دیئے ہیں میں نے ان چاروں کو بڑے غور سے پڑا ہے بڑا غور ان پہ کیا ہے چاروں پہ غور کیا تو یہ تو چاروں کلمات اللہ کے لیے ہیں میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھ کر گوھر کیا سبحان اللہ اللہ پاک ہے میں نے گوھر کیا الحمدللہ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں ساری میں نے گوھر کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ پاک ہے اللہ کی تعریف ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ سب سے بڑا ہے محبوب جی میرے لیے کیا ہے یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تجھے خبر نہیں کہ یہ کتنے قیمتی کلمات ہیں محبوب جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو چار کلمات ہیں اتنے قیمتی ہیں اتنے قدر والے ہیں کہ جب تو رب کی زمین پر ایک مرتبہ کہے گا نا سبحان اللہ آسمانوں پر اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے میری زمین پر آج سچی بات کی ہے واقعہ ہی اللہ کہتے تو نے سچی بات کی ہے میں واقعہ ہی تمام ایوب سے تمام نقائد سے تمام کمزوریوں سے پاک ہوں جب تو کہے گا الحمدللہ اللہ جواب دیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ تب بھی اللہ یہی جواب دیں گے تو اللہ اکبر پکارے گا رب تصدیق کریں گے کہ بندے تو سچا ہے کہنے میں واقعہ ہی مجھ سے بڑا کوئی نہیں واقعہ ہی میری عبادت کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو زمین پر یہ کلمات کہتا جائے گا آسمانوں سے اللہ خود تصدیق کریں گے خود کہیں گے کہ بندے تو سچا سچی باتیں کر رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو چاہتا ہے کہ میرے لئے بھی کوئی کلمہ ہو اگر تو چاہتا ہے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد بھی تیری چاہتا ہے کہ میرے لئے بھی کوئی چیز ہو جائے تو پھر فرمایا کہ تین کلمے میں تجھے بتاتا ہوں وہ پڑھ لیا کر مابوب جی وہ کیا فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان کلمات کو پڑھنے کے بعد تُو اپنے لئے یہ پڑھا کر اللہم مغفر لی اللہم مرحمنی اللہم مرزکنی اے میرے رب مجھے معاف کر دے اے میرے رب مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے اے میرے اللہ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے یہ تُو تین کلمات جب پڑھ کر چپ کرے گا میرا رب آسمانوں سے پھر بول کر جواب دے گا کہ اے میرے بندے تُو نے میری زمین پر جس چیز کا مجھ سے سوال کر لیا ہے میں تیرا رب اعلان کرتا ہوں جا میں نے سب کچھ وہ تجھے عطا بھی کر دیا بندہ کیا مانگ رہا تھا بخشش کیا مانگ رہا تھا رحمت کیا مانگ رہا تھا رزق جواب کس نے دیا اللہ نے جس نے قبول کرنی بات وہ ہی کہہ رہا ہے کہ جا میرے بندے میں نے تجھے عطا بھی کر دیا ہے بخشش بھی مل گئی رزق بھی مل گیا رحمت الہی بھی ہو گئی لیکن بات یہ ہے کہ جو مانگے گا جو پڑے گا جو کرے گا اسی کو ملے گا ہر کسی کو تو نہیں نصیب ہوگا اس لیے یہ کلمات اللہ ان کو شرف قبولیے سے نوازتا ہے یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں ایسے نہیں نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا نماز سکھلانے کے بعد یہ کلمات کے حکم دیتے کہ ان کے ساتھ دعا کیا کر ان کے اندر کوئی چیز موجود ہے اس لیے ابتدا میں ہی سکھلا دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ رب نے قرآن میں حکم دیا میرے محبوب تو بھی کہا کر رب اگفر ورحم وانت خیر الرحیمین یہی وجہ ہے اس کا جواب کے اندر آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ اگر تُو نے بخش نہ دیا اللہ اگر تُو نے رحمت نہ کی تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے میرے اللہ نے یہ کلمات سن کر جناب آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تھا اسی طرز پر صحابہ اکرام کی ساری زندگیاں موجود ہیں جس صحابی کو پڑھ کر دیکھ لو جس صحابی کو یہ یقین ہو جاتا کہ مجھے بخش دیا جائے گا فلاں کام کرنے کے بدلے اللہ کی قسم ساری زندگی بھی وہاں کھڑا ہونا پڑے تو صحابی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے جنت مل جانی جس صحابی کے زندگی کو پڑھو گیا سلاف کو پڑھ کر تو دیکھو کہ بخشش کا پتہ چل رہا ہے رحمتِ الٰہی مل رہی ہے یقین جانے ساری زندگیاں لگا دیتے تھے وہ لوگ ہم تو صرف بولنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یا اللہ معاف کر دے اور اپنی رحمت کا نزل فرما دے ہمارے پاس دوئی تنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ماں و بہنوں سے التماس کروں گا کہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے آج کل اعتقاف میں احباب موجود ہیں تاکراتوں کا قیام کرتے ہیں رب اگفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزکنی اللہم اگفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزکنی یہ کسرت سے پڑھتے رہیں قرآن پڑھ پڑھ کے تھک جائیں تو بیٹھ کر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں بیٹھے ہوئے تھک جائیں تو مسجد کا کتنا بڑا سین ہے چلتے پھرتے رب سے اس بات کا ورد کریں کہ اللہ معاف کر دے معافی مانگنی ہے اللہ سے معافی اس انداز میں مانگا کریں جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے زد کر کے اپنی ماں کو اور باپ کو منا لیتے ہیں نا ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنی ہزاروں نہیں انگنت زیادہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہم اللہ کے سامنے زد کریں کہ یا اللہ معافی چاہیے بس مجھے معافی چاہیے اللہ مجھے معاف کر دے تیرا بندہ ہوں جس طرح ماں کے سامنے بندہ رو پڑتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے اسی طرح اللہ کے سامنے بھی آنسو بہائیں اللہ تعالیٰ تو ایک آنسو کا انتظار کرتا ہے کہ یہ روئے سائے اسی وقت معاف کر دو اللہ ہمارے انتظار میں ہے اور معافی کے دن بھی اللہ نے دیئے ہوئے ہیں اسی لئے فرمایا تھا نا جبریل امین نے آ کر کہ یا اللہ اس بندے کو تباہ کر دینا جو ماہ رمضان کا مہینہ بھی زندگی میں پائے اور پھر بھی نہ بخشا جائے تو ان الفاظ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے تو کیا خیال ہے کہ اگر وہ بخشا نہ گیا تو اس کا کچھ بچے گا پھر اس کے پلے کیا رہے گا جبریل امین کو بیجنے والے بھی اللہ الفاظ سکھلانے والے بھی اللہ تعالی خود ہیں اور ڈیوٹی لگانے والے بھی خود اللہ ہیں کہ فلان جگہ پہ جا کے تو نے یہ کلمات میرے نبی کے پاس کہنے ہیں بطور مہر نبی سے آمین کہلوائی اور بات بھی اللہ کو کہی گئی جو بیجنے والا بھی خود ہے کیا سمجھتے ہو کہ اللہ پھر ان الفاظ کو قبول کر کہ اس بندے کو تباہ نہیں کرے گا اس بندے کا کچھ نہیں بچے گا جو رمضان کے مہینے میں بھی نہ بخشا گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے زد کریں کہ یا اللہ معاف کر دے اس زد کا مزہ بھی آئے گا یہ وہ زدبازی نہیں اللہ کے سامنے منت کرے آدمی ترلا کرے یہ زد ہے کہ یا اللہ میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے گا اپنے بندوں پر معاف کر دے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کر رہا تھا کہ گرنٹی مل جاتی نا اگر نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ فلان کام مشکل ہے لیکن اگر کر جاؤ گے تو اللہ معاف بھی کر دے گا اور جنت بھی دے دے گا تو کوئی ایک واقعہ آپ ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ جہاں گرنٹی ملی ہو اور صحابہ نے انکار کر دیا ہو کس تکلیف کو اٹھانے سے کسی صحابی نے انکار کیا ہو جہاں آخرت کی بہتری کی گرنٹی ہو ایک ایک حدیث ذکر کر دیتا ہوں ایک مردوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے خواتین متوجہ ہوں اس خاتون کا واقعہ تو سی بخاری میں کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا کس قدر یہ موزی بیماری ہے بے ہوش ہو کے بیچاری گر جاتی تھی تھا کہار کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ محبوب جی آئی تنگ آگئی ہوں اس بیماری سے کیا چاہتی ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا تو عورت نے جواب دیا محبوب جی اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے یہ تکلیف نہیں برداش ہوتی دعا فرما دیں اللہ مجھے تندرستی عطا فرمائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خاتون تیرے لیے دو قسم کے راستے ہیں آپشن ہے جو پسند کرتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں اگر چاہتی ہے کہ میں دعا کروں اللہ شفا دے دے گارنٹی میں دیتا ہوں میں رب کو شفا کا سوال کروں گا اللہ تجھے شفا ضرور عطا فرمائے گا اگر تُو چاہتی ہے تو دعا کرتا ہوں اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ اگر تُو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالی جنت عطا فرما دے تو پھر اس بیماری پہ صبر کر لے گارنٹی پھر بھی میں دیتا ہوں کہ اللہ اس بیماری کے صبر میں تجھے جنت کے محلات عطا فرمائے گا بتا کیا چاہتی ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس عورت نے تو لمحہ بر سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کیا مانگوں اب کس کا کہوں ایک لمحہ نہیں سوچا اسی وقت پلٹ کر جواب میں کیا کہتی ہے محبوب جی اگر اس بیماری کے صبر میں رب نے جنت عطا کر دینی ہے گارنٹی ہے اس بات کی تو پھر میں اس بیماری پہ ہمیشہ صبر کرنے کے لئے تیار ہوں اور آگے ایک بات ذکر کی جو ہماری ماں و بہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے عورت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر تو کروں گی اس بیماری پر اللہ سے جنت حاصل کرنے کی خاطر ایک دعا کر دیں اللہ تعالی سے کہ جب یہ مجھے اس بیماری میں میں مبتلا ہو جاؤں یعنی بے ہوش ہو جاؤں مجھے دورہی کی قیفیت بن جائے پریشانی یہ ایک ہے کہ اس وقت پردہ جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے چادر اتر جاتی ہے چہرہ کھل جاتا ہے محبوب جی دعا یہ فرما دیں کہ بے ہوشی کے اندر اللہ تعالی میرے پردے کو برقرار رکھے میری چادر کو نہ اترنے دے تو میں اس بیماری پر صبر کرنے کے لئے تیار ہوں حالانکہ وہ حالت جو ہے نا دورے کی قیفیت بے ہوشی کا جو عالم ہوتا ہے اس میں وہ عورت مکلفہ ہی نہیں ہی ہے پردے کی اللہ نے نہیں پوچھنا کہ چادر کیوں اتری تھی بے پردہ کیوں ہو گئی تھی رب نے نہیں پوچھنا رب نے تو ہوش میں جو بے پردہ عورت ہوگی اس سے پوچھے گا کہ ہوش میں ہو کر بھی بے پردہ لیکن اس عورت کو فکر کس حالت کی ہے جب بے ہوشی میں ہوتی ہے اس وقت کی فکر ہے کہ یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بے پردہ نہ مجھے ہونے دے دورے کے اندر بھی با پردہ رہا کروں کیسی ایمانی غیرت اور کیسا ایمانی جذبہ ہے محبوب نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس عورت کو جب بھی وہ دورہ پڑے اس قیفیت کے اندر یا اللہ کبھی اس کے پردے کو زائل نہ ہونے دینا ہمیشہ پردہ برقرار رکھنا صحابیات اس دعا کے بعد بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ عورت جب تک زندہ رہی اس کو مرگی کے دورے پڑتے رہے یہ بے ہوش ہو کے گرا کرتی تھی لیکن قربان جائیں نبی کی دعا کی برکت سے یہ اسی چادر میں لپٹی ہوئی گرا کرتی تھی بے ہوش رہتی پھر اسی چادر میں لپٹی لپٹی یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوش عطا فرما دیتا اس کا کبھی پردہ زائل نہیں ہونے دیتا تکلیف اٹھا لی نا آخرت کے بدلے میں کہ جنت ملے گی بس تکلیف کی کوئی بات نہیں بڑی بڑی تکلیفیں یقین کریں ہمارے اسلام اٹھایا کرتے تھے کہ آخرت بہتر ہو رہی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے مانگ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے آخرت اتنا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس عرض کروں تو اگر آپ ناراض نہ ہو ہم تکلیف پتہ کہاں اٹھاتے ہیں دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے نیندیں بھی قربان دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے صحت کا بھی ستیہ ناز کر لیتے ہیں جسم اپنا کھبا دیتے ہیں پیسہ کماتے کماتے کبھی یہ تھکاوٹ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہو جائے گھنٹا سوا گھنٹا نماز تراوی پڑتے ہیں نا جب اس حالت میں پاؤں میں درد ہو اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں ساری زندگی دنیا کے کاموں میں تھک جاتے ہیں کبھی اللہ کے سامنے ایک گھنٹا اس میں بھی تھکاوٹ چلو تھکاوٹ ہو تو تب بھی خوشی محسوس کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرے سامنے آج کھڑے ہو کر بھی تھکاوٹ ہو رہی ہے اور اس تھکاوٹ کو مزید بڑھایا کریں اور دو رکت پڑھا کریں اور دو رکت پڑھا کریں بیٹھ کر قرآن پڑھیں چل پھر کر ذکر کریں دعائیں مانگنے شروع کر دیں یہ عشرہ ایسا گزاریں کہ ہمارا دل ہمیں خود بتلائے کہ واقعہ ہی تُو نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے تب اللہ تعالی یقیناً بخش بھی دے گا صحابہ اکرام بھی بڑے بڑے دکھ اٹھاتے رہے آخرت کے بدلے میں جنابِ سیدنا مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نام سنا ہوئے ہیں نا سب نے کتنے عظیم صحابی تھے کتنی اللہ تعالی نے عزت سے نوازہ ہوا تھا کب جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ابھی تک اس وقت کتنا مال و دولت اختصار کرتا ہوں اشارہ کرتا ہوں اس بات کی طرف جو ایک مطبع آپ یوں سمجھیں کہ روزانہ لباس تبدیل کیا کرتے تھے جب اسلام میں نہیں تھے نا روزانہ لباس تبدیل کرتے تھے نئے نئے لباس پہننے یہ اس طور کی بات کر رہا ہوں جب ایک چادر بھی نہیں ملا کرتی تھی لوگوں کو ملکِ شام سے خوشبو مگوا کر وہ استعمال کرتے تھے جس گلی بزار سے گزرتے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصب بن عمیر گزرا ہوگا اور کون اس طرح کی خوشبو استعمال کر سکتا ہے اتنا پیسہ اتنا مال و دولت اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے گھر والوں نے سب کو چھین لیا لباس بھی لے لیے پیسہ بھی لے لیا گھر سے دھکے دے کر نکال دیا کہ جس نبی کا تُو نے کلمہ پڑھا ہے مجھے کوئی چیز نہیں دیں گے وہ وقت بھی آیا مصب بن عمیر پر کئی کئی پیوند لگے ہوئے ایک چادر وہ جسم اسی کے ساتھ ٹھانپا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت پھر بھی کیے جا رہے ہیں محبوب نے دیکھ کر کئی مرتبہ آنکوں سے آنسو بھی آئے کہ یہ وہ مصب بن عمیر ہے جو روزانہ لباس تبدیل کرتا تھا آج ایک چادر میں لپٹا ہوا ہے اور اس پر بھی دس سے زائد ٹانکے اور پیوند لگے ہوئے ناشکری کا کلمہ نہیں کہا پھر بھی پھر بھی الحمدللہ ہی کہتے تھے ساری زندگی اسی طرح گزرتے گزرتے میدانِ اہد سجا میدانِ اہد میں یہ جوان بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ستر صحابہ وہاں شہید ہو گئے ان ستر میں سے ایک مصب بن عمیر بھی شہید ہو گئے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک تو یہ قیفیت بہت دکھ والی قیفیت ہے ہر دکھ اٹھایا صحابہ نے کتنی غم کی قیفیت ہے یہ ستر صحابہ ایک ہی وقت میں شہید ہو جانا ایک محلے کے اندر دو جوان اچانک فوت ہو جائے نا اس محلے کے غم کی قیفیت دیکھا کرو کیسی ہوتی ہے پانچ نوجوان اچانک خبر آئے کے فلاں پانچ نوجوان اچانک فوت ہو گئے تب اس محلے کی قیفیت کیا ہوگی دس نوجوانوں کی خبر آئے کے اکٹھے جا رہے تھے اچانک دس نوجوان فوت ہو گئے تب اس محلے کے غم کی قیفیت کیا ہوگی میں تو اس مدینے کی بات کر رہا ہوں جہاں خبر چلی تو ستر نوجوان ایک میدان میں شہدت نوش کر گئے اللہ کے پاس چلے گئے اور جو زندہ تھے ان کی بھی قیفیت دیکھے کیسی ہے جتنے زندہ تھے اس میدان کی اندر تمام صحابہ اکرام کے انگلیوں پر تلواریں لگی ہوئیں بازوں پر تلواریں لگی ہوئیں ٹانگوں پر نیزے لگے ہوئے سارے کا سارا جسم لہو لہان اور زخموں سے چور تھا تب ہی تو کہا تھا کہ محبوب جی ستر صحابہ کی جو شہدہ ہیں ان کی قبریں کھودنے میں بڑی دکت ہو رہی ہے ایک علاقہ پتھریلا تھا زمین سخت تھی پتھر والی تھی دوسرا صحابہ زخمی تھے کیسے قبریں بنائی جائیں محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابہ قبروں کو گہرا کر دو ایک قبر کے اندر میرے دو دو جوانوں کو تین تین جوانوں کو آئی دفن کر دو قیامت کے دن یہاں سے اسی طرح اٹھیں گے اللہ کے سامنے آج بھی میدان احد میں ستر صحابہ اسی طرح دفن ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے محبوب نے فرمایا کہ خون ان کا جو ہے نا یہ رنگ کے اعتبار سے خون دکھلائی دے گا اور میدان معاشر میں جب اس کی خوشبو مہکے گی تو کسطوری کی خوشبو بھی پیچھے رہ جائے گی یہ اتنے پیارے ہیں ادھر ہی دفنائے گئے ان میں مصب بن عمیر کی جب باری آئی کفن پہنانے کی میں تکلیفوں کا تذکرہ کر رہا ہوں مصب بن عمیر کی باری آئی تو چادر ایک بچی ہے کفن دینے میں اور وہ بھی چھوٹی نکلی جب اس کا چہرہ چھپاتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے کھینچ کر پاؤں پہ کرتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے کہ محبوب جی مصب بن عمیر کے لیے اب دوسری چادر کوئی نہیں مل رہی ایک چادر بچی اور وہ بھی پوری نہیں آ رہی حضرات غم کی کیفیت کوئی اور طرح کی ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ جو دائرہ اسلام میں داکل ہونے سے پہلے روزانہ ایک سوٹ تبدیل کرنے والا ملک شام سے خشبو مگوا کر استیوال کرنے والا اسلام میں ایسی غربت آئی دس دس بارہ بارہ پیوند ایک ایک چادر پہ لگا کے زندگی گزار دی آج رب کے راستے میں کٹ گئے ہیں شہادت کی موت ان کو آئی ہے کفن بھی پورا نہیں مل رہا ایک چادر اور وہ بھی پوری میسر نہیں آئی محبوب علیہ السلام کس غم کی کیفیت میں فرما رہے ہیں میرے صحابہ میرے مصب کے چہرے کو چادر سے چھپا دو اور میرے مصب کے پاؤں پہ گھاس اکھیڑ کرنا گھاس کے تن کے رکھ کر قبر کے سپرد کر دو میدان محشر جب لگے گا میرا مصب اسی طرح اٹھ کر اللہ کی عدالت میں آئے گا حضرات غم کس طرح کا ہوتا ہے صحابہ نے اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دیں اپنا مال سارا لٹا دیا اپنی جوانیاں قربان کر دیں کس کس نعمت کا تذکرہ کروں صحابہ کو جب گرنٹی ملتی میدان جہاد میں اترو جام شہادت نوش کر جاؤ اللہ ساری زندگی کے گناہ بھی ماف کرے گا جنت میں سو سو درجے بھی تمہارے نام لگا دے گا اللہ کی قسم صحابہ نے بچوں کو بھی چھوڑا بیویوں کو بھی چھوڑا گربار کو چھوڑا میدان جہاد میں اترے جام شہادت نوش کر گئے سب سے بہترین اور محبوب ترین چیز بندے کے پاس اپنی جان ہوتی ہے صحابہ نے تو جانوں کی بازیاں بھی لگا دی تھی اور کون سا دکھ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں اٹھایا ہوگا پڑھ لو جا کر مسند احمد کی اندر انصار قبیلے کا ایک واقعہ جو حلا دینے والا اتنی تکلیفیں بھی صحابہ نے اٹھائیں غربت کے ایام کچھ بڑھ گئے کہت سالی آگئی آسمانوں سے بارش بند ہو گئی جانوروں کی زبانیں نکل آئیں بچے بلکنے لگے پینے کے لیے پانی نہیں کھانے کے لیے خوراک نہیں ایک ایک گٹلی موں میں رکھ کر چوستے رہتے حتیٰ کہ چمڑا چوسنے پہ مجبور ہوئے درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے جب اتنی تکلیفیں اتنی تکلیفیں آئیں سارے قبیلے والے مردوں نے اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا اب گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے چلتے ہیں مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں عرض کرتے ہیں محبوب جی آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں دعا کرنے اللہ آسمانوں سے بارش برسا دے تاکہ کوئی انگوریاں پھوٹ پڑیں اور ہماری خوراک کا کوئی انتظام ہو جائے جانور سبزہ کھائیں گے دودھ دیں گے چلو ہماری بھی خوراک کا کوئی انتظام ہو جائے گا آگئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے پوچھا کس لئے آئے ہو محبوب جی کہت سالی ہے غربت ہے کوئی چیز نہیں ملتی دعا فرما دیں اللہ بارش برسا دے نبی علیہ السلام نے لمحہ برخاموش ہوئے اللہ کی طرف سے وحی آگئی آپ علیہ السلام نے وہ وحی سن کر صحابہ کو بلائیا جو پاس بیٹھے تھے نا جو آئے تھے دعا کروانے کے لئے فرمایا قریب آؤ قریب آگئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو آج جو چیز تم مجھ سے مانگو گے میں اسی چیز کا اللہ سے سوال کروں گا گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ وہ تمہیں ضرور عطا فرما دے گا مانگو کیا مانگتے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا نا کہ جو یہ مانگیں آج اللہ دینے کے لئے تیار ہے آپ سن چکے ہیں کہ یہ کس لئے آئے تھے بارش کی دعا کروانے آئے تھے نا غربت سے اب دن گزارنے مشکل ہیں قربان ہو جاؤں صحابہ کی سوچ پر اسی وقت رک گئے فرمایا محبوب جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہم ذرا پیچھے ہٹ کر مشورہ نہ کر لیں کہ کیا مانگنا ہے اب مانگنے کیا آئے تھے بارش سوال بھی کر دیا تھا جب گارنٹی ملی کہ جو مانگو گے اللہ وہ عطا کرے گا کرو سوال جو کرنا ہے اب رک گئے کہ اب کیا مانگنا ہے ہم مشورہ کر کے پھر بتاتے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں قربان ہو جاؤں صحابہ کے اس مشورے پر اللہ کی قسم ساری زندگیاں بھی خرج کر دے تو حق کی نہیں ادا ہو سکتا صحابہ آپس میں کرنے لگے محبوب کے سامنے آئے محبوب جی ہمارا مشورہ ہو گیا کیا مشورہ ہوا ہے مانگو مشورہ کیا ہوا عرض کرتے ہیں محبوب جی ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے ہم نے سوچا زندگی کا بہت سارا حصہ تو گزر چکا ہے اور پتہ نہیں چار دن باقی ہیں دس دن باقی ہیں مہینہ دو مہینے سال جتنی بھی باقی ہے جیسی زندگی ہم نے پہلے گزاری ہے چمڑا چوس کے گزاری اب بھی گزارنے کے لیے تیار ہیں ہم نے گھٹلیاں چوس کے وقت گزارا محبوب اب بھی گزارنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پیٹ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہماری کمر کے ساتھ چسپا ہو چکے ہیں ہم سے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہے محبوب یہ تکلیف پرداشت کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں ہمارے بچے بلک رہے ہم ان کو دلاسہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں یہ سارے دکھ اٹھائیں گے جب آپ گرنٹی دے رہے ہیں کہ رب قبول کرے گا محبوب پھر ہمارے لیے سوال اللہ سے آج یہ کر دیں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا لے گزارنے کے لیے تیار ہیں اسی طرح کوئی بات نہیں تو نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا لی الفاظ آج موجود ہیں حدیث کی اندر اللہم مغفر للانصار اے اللہ انصار آج آئے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ آئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دینا انصاری تڑپے محبوب جی ہمارے بچوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کر دو آپ علیہ السلام نے الفاظ دوبارہ دہرائے اللہم مغفر للانصار ولی ابنا الانصار اللہ انصاریوں کو بھی معاف کر دینا ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دینا انصاری پھر تڑپے محبوب قبولیت کی گھڑیاں ہیں ہمارے پوتوں کے لیے بھی دعا کر دیں تیسری نسل کی بھی فکر لگ گئی کہ ان کی بخشش کی بھی دعا فرما دیں محبوب علیہ السلام نے پھر الفاظ دہرائے اللہم مغفر للانصار ولی ابنا الانصار ولی ابنا ای ابنا الانصار اے اللہ یہ جو انصار آئے ہیں ان کو بھی بخش دے ان کے بچوں کو بھی معاف کر دینا ان کے بچوں کی اولادوں کو بھی معاف کر دینا لوگوں یہ صحابہ تھے یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے اپنی نسل در نسل کے بارے میں فکر کی تو بخشش کی فکر کی آج ہم بھی ہیں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں میں عرض کروں تو شاید آپ سمجھیں کہ اس کو تو معلومات ہی تھوڑی ہیں اس حوالے سے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بچوں کی فکر اور ہم اپنے بچوں کی فکر کس چیز کی کرتے ہیں پلاٹ کتنے خرید لیے مکان کیسا بن گیا باپ بڑاپے میں جا رہا ہے فکر مکانوں کی فکر پیچھے اولاد کے پلاٹوں کی فکر پیچھے زمینوں کی دکانوں کی جائدادوں کی تجارت کی فکر کس چیز کی دنیا کے معلومتہ کی فکر کس چیز کی حضرات سارے کی سارے فکر دنیا کی کر کے یہ بزرگ دنیا سے چلا جاتا ہے کبھی اس بات کی بھی فکر کر لیا کریں کہ دنیا سے جائیں گے تو ان اولاد کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پیغمبر نے کیا فرمایا تھا جب مندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے آمال رک جاتے ہیں منقطے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑے گا صدقہ کرتا تھا اب تو نہیں کر سکے گا منقطے آمال ہو گئے ہاں تین کام باقی رہتے ہیں فرمایا اس کا صدقہ جاریہ جو کیا ہوا وہ باقی رہے گا نیک اولاد باقی رہے گی جو دعا کرتی رہے نافع علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے حضرات یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں احباب کو التماس کروں گا درخواست کروں گا اور عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں جس کا سواب اللہ نے قبر میں بھی پہنچاتے رہنا ہے باقی سا کسی جیز کا سواب قبر میں نہیں پہنچے گا ایک صدقے کا پہنچے گا یا اپنا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا وہ پہنچتا رہے گا یا پھر نیک اولاد جو دعا کرتی رہے اس کا سواب پہنچتا رہے گا ان تین کاموں میں سے اللہ کے بندوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا یہ تینوں کام اگر ایک بندے کو نصیب ہو جائیں تو نورن علا نور ہے سونے پہ سو آگا ہے اور اگر تینوں حاصل نہیں کر سکتے تو کم ادھ کم تینوں میں سے کوئی ایک ضرور کر جانا اپنی زندگی میں تاکہ قبر میں سواب سپلائی ہوتا رہے کامیاب وہ بندہ ہے جو مر گیا دنیا سے سواب اللہ قیامت کی دیواروں تک پہنچاتا رہے کامیابی تو اس کی ہے نا وہ تین ہی کام ہیں اور تینوں کاموں کا تعلق یا مسجد کے ساتھ ہے یا مدرسے کے ساتھ ہے تو خدارہ مدارس اور مساجد کی طرف روح کریں اپنے بچوں کو ان میں داخل کروائیں تینوں کا تعلق بلا مبالگہ کہہ رہا ہوں صدقہ کریں گے تو کہاں کریں گے تب بھی مدرسہ مسجد بنائیں اللہ کا گھر بنائیں مدارس کے ساتھ تعاون کریں مدارس کے طلبہ سے تعاون کریں کتابیں خرید کر دیں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں تب بھی صدقہ جاریہ یہی ہے اور علم حاصل کہاں ہوتا ہے قرآن و حدیث کا پھر بھی مسجد ہے یا مدرسہ ہے یونیورسٹی اور کالج میں تو کوئی قرآن نہیں پڑھاتا وہاں تو کوئی درس نظامی نہیں کرواتا وہاں تو کوئی عالم نہیں بناتا اور نیک اولاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی تو مدارس اور مساجد سے ہی نیک لوگ نکلتے ہیں یعنی ان تینوں چیزوں کا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ شاید معذرت کے ساتھ بہت سارے احباب نفرت کرنے والے بنے ہوئے ہیں تو ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کوئی اپنے سینے سے لگا لیں اور زندگی میں اس کی تربیت کر جائیں اور زندگی میں کریں گے تو سوا پہنچے گا قبر کے اندر اولاد کی تربیت اس کو قرآن کا حافظ بنا لیں کتنے سرور کے ساتھ ماشاءاللہ کاری صاحب پڑھ رہے تھے کتنے خوش نصیب ہیں والدین کتنے خوش نصیب ہیں والدین جن کا بچہ مسلح پہ کھڑا ہو کر اول تا آخر قرآن پڑھ جائے کتنے اعزاز کی بات ہے اور یہ اعزاز کہاں سے نصیب ہوتا کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کریں اسی ادارے میں حفظ کیا ہے نا اس بچے تو پھر دست بازو بن جائیں ان اداروں کے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعامن کریں اور اپنی اولادوں میں سے بھی ساری نہیں تو کم ادھ کم ایک ایک دو دو بچے تو حافظ اور عالم بنا لیں یہی نیک ہوں گے انہی کا سوا پہنچے گا جب حافظ قرآن ہاتھ اٹھائے گا نا کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ قبول نہیں کرے گا بات گرنٹی موجود ہے کہ نیک اولاد دعا کرے تو اللہ اس کا عجر اور ثواب باپ کی قبر میں پہنچاتا ہے تو بخشش کے لیے اگر ارادہ ہے نا تو پھر ان چیزوں کو بھی اپنائیں آخرت بہتر ہو جائے گی زندگی میں مانگتے جائیں اللہم مغفر لی اللہم مرحملی اللہم مرزکنی یہ اپنی زندگی میں رب سے مانگتے رہیں اولاد کی تربیت اسلامی منحج پر کرتے رہیں کرتے رہیں انشاءاللہ دنیا سے چرے جائیں گے پیچھے ان کا عجر پھر قبر میں پہنچتا رہے گا جو میرے اللہ نے مال و دولت دیا ہے کبھی اس پیسے سے مسجد بنوا دیں کبھی مدرسے کے ساتھ تعامن کر دیں کسی غریب بچے کو اٹھا کر کسی مدرسے میں داخل کروا کر اس کا مکمل خرچہ اپنے ذمہ لے لیں کہ ایک اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت دیا ہے میں خود کچھ نہیں کر سکا چلو اپنے خرچے سے ایک دینی طالب علم کی سرپرستی کر کے اس کو عالم بنا دیتا ہوں اس پیسے کا فائدہ تب قبر میں پہنچتا رہے گا جب بندہ فوت ہو کے دنیا سے چلا جائے گا کچھ تو فائدہ ہو ہمارے پیسے کیا کرنا اس پیسے کو یہی رہ جائے گا جب بندہ فوت ہوگا تو سارے کا سارا کمایا ہوا ادھر لوگ تقسیم کرنے میں لڑائیاں کریں گے فائدہ کسی پیسے کا ادھر قبر میں نہیں جائے گا امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پر کچھ توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنا ہے اسلاف نے دکھ اٹھا اٹھا کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر سب کچھ برداشت کیا ہے آخرت بہتر ہو رہی ہے ماں و بہنوں سے التماث کروں گا کہ پردے کا پورا احتمام کیا کریں اپنی جیسے دوسری گھروں میں خواتین جو ہیں ان کو بھی تلقین کیا کریں کہ کھلا چہرہ لے کر کبھی بزار میں نہ نکلیں بہت سکت سزا اللہ نے دینی ہے اس بات پر بھی مرد احباب سے التماث کروں گا جہاں جہاں کمیاں ہیں اس مہینے میں ان کو دور کر لو اور پیچھے جو سابقہ زندگی میں ہو چکا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں سوال کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر تک ہمیں ضرور معاف کر دے گا جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ازاد کر دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين